اسلام علیکم ناثرین ڈراما سیریر خمار پیانوالی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کہتی ہیں بیگم فائز سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ حریم ہم سب سے کچھ چھپا رہی ہے میں نے اکثر ہی اسے فون پر بات کرتے ہوئے سنا ہے جب وہ فون پر بات کر رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور بہت سہمی سہمی رہتی ہے جب بھی اسے کچھ پوچھنے کی کوشش کی ہے اس نے میری بات کو ٹال دیا ہے تم اس کے شوہر ہو تمہیں تو اسے بتانا چاہیے تھا یا تمہیں خود اسے پوچھنا چاہیے کہ آہر وہ کیا ہم سے چھپا رہی ہے اور جب بھی اسے کبھی موقع ملتا ہے تو وہ بغیر بتائے ہی گھر سے چلی جاتی ہے تم تو گھر پر نہیں ہوتے لیکن میں تو گھر پر موجود ہوتی ہوں اگر مجھے اپنی ماں سمجھتی ہے تو کم از کم اسے مجھ سے کوشکر نہیں تو کم از کم مجھے بتا کر ہی چلی جایا کرے وہ کہاں جا رہی ہے تو فائز اپنے ماں سے کہتا ہے کہ ممہ آج کل وہ اپنی امی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور دوسری طرف اسے اپنے بائی اور باوہ کا بھی حیال آتا ہے کہ کس طرح وہ گھر کو منیش کر رہے ہیں جب تک روفی کی شادی نہیں ہو جاتی اسے ہی جا کر گھر کے کام کاج کرنے پڑیں گے اور گھر کا حیال رکھنا پڑے گا تو جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہ اپنے گھر چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے بائی اور باوہ کا حیال رکھ سکے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے جہاں وہ اپنے بہت ہونے کی ذمہ داریاں بہت بھی نبا رہی ہیں وہاں اگر وہ ایک بیٹی ہونے کا بھی فرض نبانا چاہتی ہے تو اس میں کوئی موزائکہ نہیں تمہارا ڈرامی کے انویلی اپیسوٹس بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں فارلی ڈیسٹ اپ ڈیٹ کائنلی سبسکرائم آئے چینل پاک ڈراما اپ ڈیٹس